مہ امی راجبال کی ابھیواشن میں چرچہ ہوئی ہے اور اس چرچہ میں چھتتیس گڑھ کی بدھا لی ہے اور چھتیس گڑھ میں جو سپنا دکھایا گیا تھا جن گھوسنا پتر میں اور وہ ادھورے سپنے جب ٹوٹتے ہیں تو یوکوں میں محلاؤں میں سماج کے سب ہی ورگوں میں گریبوں میں کسانوں میں جس پرکار ایک آکروس اپستہ ہے چوگدہ چوبیس مہنے اٹھائیس مہنے میں وہ آکروس اب اپچ کے سامنے آ رہا ہے گصہ سامنے آ رہا ہے اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کے گھوسنا کے سارے بندو چاہے وہ نویکوں کو کیے ہوئے وعدے ہو نویکوں کو بڑے بڑے وعدے دکھائے تھے سبجہ باگ دکھائے گئے تھے مرنہ وہ ان کے لیے پیروزگاری بھتتہ کی بات ہوئی ان نویکوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کسانوں کے لیے جو دھان کے لیے انہوں نے بڑی بڑے باتیں کہیں مگر دھان آج بھی کسان نبیہ ہزار کسان کے دھان نہیں پکے کسانوں کو دو سال کا بونس اپریابت ہے کسانوں کے آنسو خون کے آنسو بہے جس لیے کہ ان کے ردوے کم کر دیے گئے اور آج کسان سب سے زیادہ پریشان ہے پیڑی تھے اور اس کے ساتھی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کی چھتیز گھڑ میں سرکار کی بہت ساری یوزنہ ہیں اور اس یوزنہوں کو کیا حسر ہو رہا ہے سب سے بڑی یوزنہ پردھان منتری جی نے جس کو شروع کیا تھا اسمان بھارت یوزنہ میں پانچ لاکھ گریبوں کے لیے نسول کی علاج کی یوزنہ آج وہ یوزنہ بند ہے پچاس ہزار کے اسمارکارڈ کی یوزنہ وہ یوزنہ دوری ہے چھے لاکھ چالیس ہجار پردھان منتری آواز یوزنہ بن جانا تھا مگر راج سرکار اس میں اپنا چالیس پرتیشت نہ دے کے آواز کی یوزنہیں بند کر چکی ہے اور یہ چھتیز گھڑ میں جو بڑا لقش تھا کہ گیارہ لاکھ آواز بن جائیں گے آنے والے دوہجار بائیس تک اب ایک لاکھ پندرہ ہجار آواز بھی جو بنے تھے اس کے بھی دوسری اور تیسری قسط دینے میں سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پردھان آواز کی یوزنہیں پوری طریقے سے ٹھپ ہو جائے گی بند ہو جائے گی چھتیز گھڑ میں صرف اور صرف کول مافیا لکر مافیا لینڈ مافیا سینڈ مافیا ان کا راج ہے ان کے گھنڈا گردی چل رہی ہے اور آج پورے چھتیز گھڑ کے ریتوں میں ہندوستان کے آئے ہوئے شراب ٹھیکے داروں نے ریت کو جس عوید طریقے سے لے جا رہا ہے جس پرکار گھنڈا گردی ہو رہی ہے جن پتیزوں کو مارا جا رہا ہے اس دیو تحصیل داروں کو ٹیکٹر سے دوڑا کے ان کو کچلنے کی ساجیس ہو رہی ہے بلرامپور سے شروع کر کے راجیم تک راجیم سے لے کر راجنان گاؤں اور راجنان گاؤں سے لے کر پورے چھتیز گھڑ میں جس پرکار مافیا کا راج ہے جس پرکار لکر مافیا عوید شراب تیس پرتیشت سرکاری دکان میں بکھ رہا ہے یہ استطیز گھڑ کو کس دشاں میں لے جانے والی ہے گھر پہنچ شراب پہنچ سیوا اور شراب بندی کی بات کرتے تھے شراب بندی کے لئے کمیٹی بنائی تھی دو سال چار مینے ہو گئے کمیٹی نے کیا ریپورٹ دیا کوئی بھولنے والا نہیں ہے یہ ستیز گھڑ کی سرکار آج دیوالی پن کی استطیز میں بڑھ رہا ہے سارے ڈیولپمنٹ کے کام وکاس کے کام رکھ گئے ہیں آواز سے لے کر انی یوجناوں کو ٹھپ پڑے ہیں اس لئے میں نے کہا میں اس راجپال کے بھباشن کا ویروت کرتا ہوں